یا تو تم اپنی اوقات بنا لو یا لوگ تمہیں اپنی اوقات دکھا دیں گے تم چاہے کتنی بھی صدت سے رشتے نبالو یہ لوگ تم کو اپنی اوقات دکھا دیں گے لیکن اگر تم نے جندگی میں کچھ بڑا حاصل کر لیا تو یہی لوگ تمہاری ساری گلتیاں بلا دیں گے یہ دنیا میں لوگ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے پھر تمہاری اوقات پوچھ رہتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے اوقات اتنی رکھو کہ سامنے والا تمہاری اوقات دکھانے سے پہلے اپنی اوقات دکھا لے جب تم اپنی جندگی میں آگے بننے کی کوشش کرو گے امیر بننے کی کوشش کرو گے بڑا آدمی بننے کی کوشش کرو گے تب لوگ تمہیں قیان دیں گے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا تب ان کو یہ بات اچھے سے سمجھا دینا کہ مانا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ بھی مدبونہ کی پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہوتا یہی پیسہ اگر ساتھ ہے تو مان سم مان بھی ہے لیکن اگر پیسہ نہیں ہے تو بیج جتی اور اپمان ہے اس لئے کہتے ہیں فکر مت کرو اس جمانے کی اس کی تو عادت ہے کتنا کچھ سنانے کی بس تم ہمت مت کھونا کیونکہ تمہیں بہت آگے جانا ہے جس نے کہا تھا تیرے بس میں نہیں ہے اسے غلط ثابت کر کے دکھانا ہے یہ بھلائی کا جمانہ نہیں پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے اس جمانے میں سب سے زیادہ دھوکہ انہی کو ملتا ہے جو دوسروں کا بھلا کرنے نکل پڑتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا بری بات ہے لیکن دوسروں کے سہارے کی لاتی بننے سے پہلے اپنے پیرو پہ کھڑا ہونا بہت جروری ہے جندگی میں اتنے بڑے انسان بنو اتنے امیر انسان بنو کہ جب تم کسی کا بھلا کرو تو بدلے میں تمہیں دھوکہ بھی دے تب بھی تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کام ایسا کرو کی پیچان بن جائے ہر قدم ایسا چلو کی نسان بن جائے یہ جندگی تو ہر کوئی کاٹ رہا ہے تمہیں ایسے جیو کی جندگی میں مثال بن جائے دوستو جندگی کے سب سے بڑی خوشی اس کام کو کرنے سے ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے دوستو وقت سے لڑ کر جو نصیب بدل دے انسان وہ یہ جو اپنی تقدیر بدل دے کل کیا ہوگا اس کی جنتہ مت کرو کیا پتا کل وقت خود اپنی تصویر بدل دیکھو تمہیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا تمہیں اپنی جندگی میں کیا کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو تمہارے دوبتت پریسانی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تم اپنی پریسانی میں ہوتے ہو وہ لوگ اس چیز کا مجھا لیتے جب تم کسی کا کام میں اچھا کر رہے ہوتے ہو تب لوگ اس سے جلتے ہیں تمہاری ٹانک ہیستے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ تم اس سے آگی نکل جاؤ حالانکہ دنیا میں سبھی لوگ اتنے برے نہیں ہوتے کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہمارا بھلا بھی چاہتے لیکن ادکتر لوگ ایسے ہی ہوتے جو آپ کو آگے بڑھنے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تو اگر آپ جادہ سے جادہ لوگوں کی بات سنتے ہو ان کی سلاح مانتے ہو تو جندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے اس بات کو لکھ کر رکھ لو کیونکہ جندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اپنے لکھ سے پڑھ نہ کسی لوگوں کی باتوں پر کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا دسپن اس کا اپنا دماغ بن جاتا ہے پکڑ پکڑ کر ان باتوں کو یاد کرتا ہے جو ہمیں ایسا جادہ تکلیف دیتی ہے تو اس لئے اپنا دیان ان سب چیزوں سے اٹھا لو جو تمہارے دیان اور لکھ سے کی بیچ میں آ رہی ہے پورے فوکس کے ساتھ اپنے لکھ سے کی طرف بڑھتے چلوں میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں جو آپ کی جیون میں سکار آتما اور جاسب کو بڑھ دے گا آپ کو دکھایا کہ ایک صحیح دشاہ اور سنتے رہی ہے موٹیویشنل چینل